جناب احمد حسن دیر صاحب پیکر ایم ریلی تینک سر آج 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 ایکسپریس سم ویوز ریگارڈنگ دا سپیچ آف پرائیم نیسٹر آف پاکستان انہوں نے بہت ہی برننگ ایشیوز کے بارے میں آج بات کی ہے میں ان کے ساتھ متفق بھی ہوں اور کچھ باتوں پر اختلاف بھی کرتا ہوں اور چند باتیں میں کھل کر کرنا چاہتا ہوں آج یہاں پر بات ہوئی سر عدالتی فیصلوں کی آج یہاں پر بات ہوئی الیکشن کی یہ دونوں وہ برننگ ایشیوز ہیں جن کا ذکر میڈیا کے ہر چینل پر جن کا ذکر سیاست دانوں اور وڈیروں کے ائر کنڈیشن ڈرائنگ روموں میں ہر جگہ ہو رہا ہے اور ان دو ایشیوز کے علاوہ جس کو ٹراب ٹرینڈ کا آجا رہا ہے وہ بنایا گیا ہے بٹ سر آئے اپوز دس کہ دس اس نوٹ دا ایشیو آف پاکستان ایڈ دس مومنٹ اس وقت جو سب سے بڑا ایشیو پاکستان کا ہے وہ ہے غریب وہ ہے مہنگائی وہ ہے مرتا ہوا غریب جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اور سر اس کے لیے بات کرنے کو شاید کوئی تیار نہیں ابھی ایک میں میڈیا چینل پر انٹرویو دے رہا تھا تو وہ جو بھی سوال مجھ سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ عدالت کے فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں آپ آئین کی بات کر رہے ہیں آپ قانون کی بات کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں آئین کو لیکن یہ بتائیں کہ آئین بنانے والا کون تھا انہوں نے کہا شہید ظلفکار علی بھٹو نے یہ آئین بنایا کہ شہید ظلفکار علی بھٹو نے قانون بنایا میرا جواب یہ ہے کہ اس قانون بنانے والوں کے ساتھ ان قانون کے رکھوالوں نے کیا سلوک کیا قانون بنانے والوں کے ساتھ کیا حشر کیا یہ جس قانون کو آج بچانے کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ جواب دیں قانون بنانے والے کو سزائے موت کس نے دی قانون بنانے والے کو سزائے موت دینے والا قرون کا رکھوالہ نہیں ہو سکتا کیسے رکھوالے ہیں یہ مجھے اس کا جواب دیں قانون بنانے والے کی بیٹی شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو میں ایک وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا خدا کی قسم ایک دن کراچی میں پیشی دوسرے دن لاہور میں پیشی تیسرے دن اسلام آباد میں پیشی اور ہر ہفتہ ہر مہینہ پیشیاں ہی پیشیاں ارے تم نے تو اس شہید کی بیٹی کو اس قانون بنانے والی کی بیٹی کو معاف نہ کیا کس چیز کے تم آئین کے ٹھیکے دار بنتے ہو جواب دو ہمیں سر بات یہاں ختم نہیں ہوتی آئین کا مزاک ایک دفعہ نہیں اڑایا گیا پچیس ایم پی ایس تحریک ادم اعتماد پیش کرتے ہیں سر تحریک ادم اعتماد پیش کرنا پارلیمنٹیرین کا رائٹ ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہے سیکیورٹی رسک ہے وہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہے وہ یہودیوں اور انڈین ایجنٹس کا اعلیقار ہے تو میں اپنی سیٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف ووٹ دینے کو آر نہیں سمجھوں گا لیکن اس قانون نے ان قانون کے رکھوالوں نے میرے ساتھ ظلم کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیا سر ووٹ دینے کے بعد قتل کے بعد مجرم کو فانسی دی جاتی ہے یہ کہاں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے سے ان کے ووٹ کو ہی روک دیا جائے یہ رائٹ آف سپیچ کی بات کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم ایم این ایز ایم پی ایز کے رائٹ آف ووٹ کو کیسے روکا گیا کیوں روکا گیا کون ہے اس کا جواب دے میں اس عدلیہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے تیہتر کے آئین کے بنانے والے کا خون کر دیا اس کی بیٹی کو دردر رول دیا اور یہ وہ لوگ تھے جو اس ملک کے ہیرو تھے اور سر اس کے بعد ایک اور تین دفعہ بنا ہوا وزیر آزم تین دفعہ بنا ہوا وزیر آزم کو تین دفعہ اس ملک کے عوام نے انہیں چنا اور انہوں نے ایک جھوٹے مقدمے میں بیٹے کے اس خد اس کے لیے جو انہوں نے وہ اکاؤنٹ سے پیسے انہوں نے وصول ہی نہیں کیے اس کے اوپر انہیں ملک سے بار انہیں سزا دے دی یہ کہاں آئین کیا یہ آئین کے رکھوالے ہیں چرچل نے کہا تھا جنگ عظیم دوم میں چرچل نے کہا کہ اگر ہم انصاف دے رہے ہیں ہم جنگ ازادی جیت جائیں گے جنگ عظیم جیت جائیں گے جنگ عظیم وہاں ہو رہی ہے انصاف آپ نے لندن میں دینا ہے انگلینڈ میں دینا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو ثابت کیا تاریخ نے کہ جب انصاف دیا جائے تو آپ بڑی بڑی جنگیں جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آج ایک بحث چل رہی ہے عدالتی فیصلوں کی کوئی کہتا ہے فور تھری کوئی کہتا ہے تھری ٹو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے سر ام ایل آئیر ای کن ایکسپریس مائی ویوز ای کن سی وات ایز رائیٹ وات ایہ ریڈ ریڈ ان دا لاؤ بکس کہ سر چیف جیسٹس فارم کر سکتے ہیں اپنا بینچ فارم کر سکتے ہیں نوکہ کریں فل بینچ کریں بٹ بینچ فارم کرنے کے بعد کسی کو نکال نہیں سکتے سر انہوں نے بینچ نو کا فارم کیا جج خود نکل سکتا ہے چیف جیسٹس نہیں نکال سکتا ہے اگر دو خود چلے گئے تو ساتھ رہ گئے آج ساتھ کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا جا رہا ایک دفعہ پھر شہید بٹو کی طرح مطرمہ بینظیر بٹو کی طرح اور میاں نواز شریف کی طرح انصاف کا خون کیوں کیا جا رہا ہے کس طرح فور تھری کے فرمولے کو فور گو کر کے اور اپنی پھر کہتے ہیں الیکشن کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں کون سا الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس الیکشن سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں سر یہ وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں مسٹر سپیکر کیا اس الیکشن کے ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط ختم ہو جائیں گی کیا غریب کی مہنگائی ختم ہو جائے گی کیا اس الیکشن کے ہو جانے کے بعد ہم فائنینشل کرنچ سے نکل جائیں گے جو میڈیا جو انیلسٹ جو انٹیلیکچولز الیکشن کے ہامی ہیں الیکشن سے بات کرنا چاہتے ہیں آج ہمیں لکھ کے دے دیں کہ الیکشن کے بعد یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے کہ الیکشن کرا دے لیکن سر ایک بات بتا دوں سب سے پہلے جن کو امید ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کی ان کو جیت بھی نہیں ملنی ابھی اٹھا کے دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن کراچی کا ان کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی سیٹ بھی نہیں لے سکے ایک آج سیٹ کے علاوہ اور جب یہ الیکشن میں جائیں گے ان کو چل پتا جائے گا یہ جو بندے اکٹھے کر لینا لوگوں کے ذہن خراب کر لینا یہ قوموں کو برباد کرنے کی نشانی ہے سر میرا سوال الیکشن کا تھا الیکشن کیسا کرانا چاہتی ہے یہ ہمارے عدلیہ اور ہمارے ملک میں کیسا الیکشن یہ اشرافیہ کرانا چاہتی ہے کہ جی الیکشن ابھی آپ کی مردم شماری جو ہے سر مردم شماری جاری ہے پنجاب کے جو الیکشن ہوں گے وہ پچھلی مردم شماری پہ ہوں گے اور جو دو صوبوں کے پنجاب اور کیپی کے پچھلی مردم شماری پہ اور جو اگلے جو فیڈرل کے اور بلوچستان کے اور اپنا اور سندھ کے الیکشن جوں گے وہ نئی مردم شماری پہ اس پہ صوبائی ہلکے بھی چھوٹے ہو جائیں گے اس میں فیڈرل ہلکے بھی چھوٹے ہو جائیں گے جب چھوٹا ہو جائے گا تو یہ کس طرح کی نمائندگی ہوگی کس طرح کی ریپریزنٹیشن ہوگی یہ سب انیچرل کام کیوں کیا جا رہا ہے پھر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور عدالتی فیصلے اور الیکشن سے ہٹ کے جو آپ کی true story ہے true story ہے سر جس کے لیے اس وقت ہمیں سب کو کٹھے ہو کے بیٹھ کے مسائل کے حل کرنے کی ضرورت ہے that is charter of economy at this moment sir we need the charter of economy ہمارا غریب مر رہا ہے ہمارا غریب قبر میں پہنچ چکا ہے یقین کریں کہ رات کے دو دو بجے فون آتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے گھر کھانے کی روٹی نہیں ہے میری مدد کرو اس غریب کے دل میں جا کے دیکھیں سر مر رہا ہے یہ غریب اور اس غریب کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اس کی کوئی سوچنے والا نہیں ہے جس سے بات کرو الیکشن جس سے بات کرو عدالتی فیصلے جس سے بات کرو عمران خان سر اس غریب کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا سر میں پہلی پہلی جس دن میمہ نے بنا میری بدنصیبی جن کے ساتھ میمہ نے بنا میں انہیں ارتگل کہتا تھا اور آج میں شرمندہ ہوں آن فلور کہ ارتگل نہیں ہے یہ کرتگل ہو سکتا ارتگل نہیں ہے میں غلط سمجھا سر میں ایک کیس ان کے پاس لے کے گیا سر جلے ہوئے ستر بچے سر ان بچوں کو ہسپیٹل میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے ان کے چاہنے والے انہوں نے ان کو تبدیل نہیں کیا ستر بچے مر گئے جس دن انہوں نے مجھے شو کاؤز دیا اس میں میں نے فوٹو لگا ہے ستر بچوں کے کہ ملتان کے جلے ہوئے بچوں کو برن سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا وہاں ان کا ایک سپیشلس تھا جو دو لاکھ دو لاکھ لیتا تھا آپ کے ان کے آپریشنز پہ جو ان کے آپریشنز کے اوپر اور انہوں نے برن سینٹر کے بچے داخل نیوں نے دی لینڈ ریکارڈ میں ایک کنال والوں کی زمین اتر جاتی تھی اور میں نے کیسز دیئے ملتان میں یہ آئے کہ لینڈ ریکارڈ میں ایک کنال والے کی انگوٹھے لگائے بغیر زمین اتر جاتی ہے اور میں نے فرینزک کرا کے ثبوت پیش کیے سر کسی نے نہیں سنی بیچارے وہ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا کوئی بیچارہ زندگی سے برباد ہو گیا سر جب آپ غریب کی سنتے نہیں ہیں آپ کا ٹوپک ہی نہیں ہے to solve the matters of the poor میں نے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا سر آپ جب آئے تھے آپ نے کہا تھا میں اصلاحات لے آؤں گا ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں میں بیوروکریسی کا سٹرکچر چینج کروں گا پولیس ریفارمز لے آؤں گا آپ اس کو بھول کے اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں خدا کے لیے اپنے اصل ایجنڈے پہ آئیں سر ان کا ایجنڈہ یہ نہیں تھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کا ایجنڈہ کیا تھا ان کا ایجنڈہ تھا اداروں کی تزہیق پہلی دفعہ اداروں کی تزہیق ہوئی ہے پاکستان کے اس تاریخ میں فوجی ایک جوان کو جرنیل سے لڑانا ایک بریگیڈیر کو میجر سے لڑانا یہ ان کا مقصد تھا سر یہ ایک فورن مشن ان کو سونپا گیا وہ فورن مشن کیا تھا کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس میں انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم سائبر کا ایشی اٹھایا پھر جلسے کیے پھر دھرنے دیئے پھر اسمبلیاں توڑیں پھر خود گرفتار ہونے خود بچ کے ورکر کو گرفتار کروایا یہ سب انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی میں اس کے ثبوت آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں مسٹر سپیکر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہی واس دا پارٹ آف انٹرنیشنل کانسپیریسی سر لنڈن میں ایک الیکشن ہوتا ہے میر کا ایک طرف یہودی الیکشن لڈ رہا ہے ایک طرف پاکستانی صادق خان الیکشن لڈ رہا ہے سر آپ سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں آپ بتائیں آپ کس کی سپورٹ کریں گے آپ صادق خان کی پاس سپورٹ کریں گے اور اگر پرائم منسٹر صاحب پاکستان جا کے سپورٹ کرتا ہے یہودی کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی صادق خان کی مخالفت کرتا ہے وہ کسی مشن پہ یہاں آیا ہوا ہے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے سر ایک انڈین نزدار امریکن سینیٹر نے بیان دیا ہے پرسو انڈین نزدار امریکن سینیٹر نے عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے سر وہ اپنوں کو نہیں بھولتے وہ اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں انہوں نے سر سائبر کا ایشو اٹھایا سائبر کی معافی مانگی اور آج انہوں نے وہاں پہ لائر کر کے لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے دے کے اور جو ان کا وہ انہوں نے جو وہ جو فرم ہائر کی ہے اس کا جو جو اس کا انچارج ہے جو ہیڈ ڈیسر وہ پاکستانی اٹومیک اصاصوں کا دشمن ہے سر بات یہیں ختم نہیں ہوتی ابھی میں دکھ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر جب آپ ہم اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے ہم اداروں کو عزت نہیں دیں گے کوئی ملک ہماری عزت نہیں کرے گا ابھی لندن میں جو ہمارے فارمر جنرنیلز کے تصویروں پر جو کچھ کیا گیا میں وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا میں کہتا ہوں یہ غرداری سے بڑھ کے ہے یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہے اور اس کے لیے ٹول کس کو بنایا گیا سر آئی ایم ایف کے ذریعے آئی ایم ایف کے دور میں ان کے چار سالوں میں سیونٹی سکس پرسنٹ لون جو انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا ہے وہ چار سالوں میں لیا ہے اور باقی کتر سال میں سیونٹی فور پرسنٹ لون لیا گیا ہے اور ان چار سالوں میں سیونٹی سکس پرسنٹ لون لیا گیا ہے سر یہ لون ایسے نہیں لیا گیا شورٹ ٹرم لون لیا گیا ہے سر ہائی انٹریس ریٹ کے اوپر آج ہمیں اتنے زیادہ پیسے کیوں بھرنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ کھلاڑی کے ہاتھ میں جب آپ فینانس دے دیں گے تو یہی کچھ ہوگا اور یہاں نہیں سر ہر ان کے چار سال میں چار فینانس منسٹر چینج ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف سے جو انہوں نے غلط بیانی کی کہ وہاں ہم جا کے وہاں پیٹرول کی قیمت ہم بڑھا دے گے اور یہاں کی قیمت کم کر دی آج اسی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور سر جو میں سب سے خطرناک بات کرتا ہوں اس وقت ہماری عام ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے سب کچھ تیہ ہونے کے بعد ایسی باتوں کے اوپر آئی ایم ایف کی ایسی باتوں کے اوپر روک دیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں پچھلے دور میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا سر یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا کوئی اور عام ٹویسٹنگ کے بعد شاید کوئی نشانہ ہے اور اس کا نشانہ خدا نہ خاستہ ہماری سروائیول ہے میں اسمبلی کے فلور پہ وہ نام نہیں لینا چاہتا لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ ساری کانسپیریسی ہمارے بندوں یہودی خوش ہیں ان کو خوش وہ کہتے ہیں کہ ہم ستر سال میں پاکستان کے خلاف یہ نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا ہے اور سر اللہ رحم کرے اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہے جو ہمارا اصل اساسہ ہیں جن کے جن کے بنانے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو حشر کیا ہے اور جنہوں نے اس کے دماکے کیے ان کے ساتھ جو حشر کیا انہوں نے تو آج شاید ان کی کانسپیریسی یہ نہ ہو کہ ہمیں ان کے ان کو خدا نہ خاستہ کوئی نقصان پہنچا کے اور ہمیں ہندووں کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیں تو سر میں آخر میں پھر آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے مسائل کا حل صرف چارٹر آف ایکانومی ہے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور عمران خان اکٹے بیٹھ کر دس سال کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں دس سال کے لیے اور اس کو اس طرح رکھیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی انٹرفیر نہیں کرتا کوئی اس کو انٹرفیر نہ کرے اور سر بیٹھ کر گریب کے آٹی آٹے گھی چینی دال اس کا ریٹ دوہزار اٹھارہ والا کریں اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اگر الیکشن سے ضروری آج عدالتی فیصلوں سے ضروری اور سب سے جو ضروری چیز ہے سر وہ سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے گریب کو اس وقت مہگائی سے بچانا گریب کو اس وقت مرنے سے بچانا ہماری جتنی ڈسکشنز ہونی چاہیے وہ معاشی پالیسی اور چارٹر آف ایکانومی بنانے کی ہونی چاہیے سر اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے اور دو از میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب بیٹھیں اور معاشی پالیسی کے اوپر پی ڈی ایم بیٹھیں اور دو ازار اٹھارہ کے غریبوں کے آٹے گھی دال چیدی کے ریٹ دیں تاکہ وہ زندگی گزار سکیں بہت بہت شکریہ thank you very much